بھولے بابا کے آخر کتنے بھکت جو اپنی بھکتی میں صبح سے شام تک لین ہوتے ہیں ایسا کیا ہوا ان بھکتوں کے ساتھ میں کہ وہ پرماتما ماننے لگے بھولے بابا کو اس کو لیے ہم آ چکے چندرپور کے علاقے میں چندرپور ایک گاؤں ہے جو کی مینپوری میں لگتا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو کئی گھرانے ایسے مل جائیں گے جہاں پر آپ کو تمام طرح کے بھکت جو ہیں وہ دیکھنے کو بھی لیں گے جو بابا کی روزانہ کچھ اسی طرح سے پوجہ کرتے ہیں بابا کی تصویر سامنے ہوتی ہے اور زیادہ تر جو ہیں مہلائیں جو ہیں وہ بابا سے ایک پربابت ہوئیں اور دس سے بیس سال ہو چکے ہیں قریب پری بیس سال سے بڑی سنکھیا میں یہاں پر بھکت جو ہے ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے کہا یہ جاتا ہے کہ دراصل بابا نے ایسے چمککار کیے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں اور یہی وجہ تھی کہ بابا کا برچس اس پورے علاقے میں برتا چلا گیا پورے خاص طور پر اتر پردیش کے علاقے میں رائستان میں مدھ پردیش میں اور کئی اور پردیشوں میں تو بابا کے کچھ بھکت ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پہ پوجہ کر رہی ہیں ہاتھ جوڑ کر کے آپ دیکھیں تصویروں میں بقاعدہ بابا کے بھکت جو ہیں یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ہم باتشیت کریں گے سمجھنی کوشش کریں گے کہ آخر ان کے جیون میں ایسا کیا ہوا کہ بابا ہی اب ان کے پرماتما بن گئے ہیں تو یہاں پہ تصویر دیکھیں ساکار ویشوہری کی آرتی اور آرتی پوری لکھی ہوئی ہے کیا آپ لوگ سے بات کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ہم کہ بات کریں کہ بات کریں آپ بتاتے ہیں آپ بتاتے ہیں تو ابھی آپ تھوڑا سا ادھر دیکھ لیجے آپ بھی تھوڑا ادھر دیکھ لیجے وہ کیمرہ ہے تو یہ بھکت جو ہیں دیکھیں لین ہیں ایک طرح سے آستھا میں نام کیا رہا آپ کا ملودہ یہ بتائیے کہ بابا کی ابھی آپ پوجہ کر رہی تھی کیا کب سے آپ کے لیے یہ بھگوان بن گئے کیا ہوا تھا ایسا آپ کو بتایا تھا 20 سال پہلے سے ہم جڑی ہیں 20 سال ہو گئے آپ کو جڑے ہوئے تو ایسا کیا ہوا کہ بابا سے آپ پربابیت ہو گئی ایسا کہ ہوا ہم کو سپنوں دکھائیں دے ہم نے جو کام سوچا تو میرا کام ہوا آئے گی اس لیے ہمیں من کو ماننے نہیں لگے آپ کے سپنے میں تھے بابا ملتے ہیں کبھی ملاقات ہوئی بابا سے کبھی ملاقات نہیں تو اب آپ پوجہ کرتی ہیں بابا کی تو کبھی ایسی کوئی گھٹنا ہوئی ہو گئے آپ کی زندگی میں آپ کے جیون میں بدلہ ہوا نہیں نہیں ایسا ہے کچھ سنکٹ آئے ہیں تو ان میں سمرو تو میرے پار بھائی میری بیٹی کے جیم میں تو ہم جا سوچ رہے تھے کہ انسل ہے جوان بیٹی ہوتی ہوتی ہم رو رو مرے جاتے چارہ اوری علاج کرا ہو اچھا کینسر تھا بیٹی کے نہیں ہم سوچ رہے تھے ہو یا نہ ہو یا وہ پربو جانے تو میں چارہ اوری لے لیں پھت راتے ہم رو تراتے جوان بیٹی مکان لے جائے ہیں تو پھر چارہ اوری دکھاؤ پھر ہم نے سب نے کہیے کہ ان میں بولو پڑے ہوتی پٹی آلی تو میں اب نے بولو بیٹیا لے جائے ہیں پھر ہم نے اسی نبائے ہزار کو ہم نے علاج کرا دیو نائے ٹھیک بھائی بیٹی بیٹیا کھا تین بار ہم نے پریسن کرا ہو جیو کو اچھا تین بار ہم نے پریسن کرا ہو اس کے بعد پھر ہم نے پٹی آلی بہولی ہم اپنی بیٹی کو پٹیا لیے میٹی میری ٹھیک ہویا اسی نبی آزال لگانے کے بعد پھر بٹیا میں ستر روپیہ ہم ٹھیک ہوئی اچھا ستر روپیہ ٹھیک ہو گئی ہم لے گئی ہم سیپائی سیپائی لے گئی ستر روپیہ کے بل دوائی دائی تھی ایک دن ڈاکٹر پاس گئی اس کے بعد دوبارہ لے گئی ڈاکٹر نائی ملے پھر اس کی بلائی پرچات پھر پچیس روپیہ کے دوائی دائی کے بلائی تنے دبائی کھائی میری بٹیا ٹھیک ہوئی نہیں تو بابا کا اس میں کیا رول ہے اس کا ہم نے سمرو ہے پھر بو تمائے آئے گی بیٹی ہمائی تھی جمان امکان لہی ہیں آپ کو لگتا بابا کی وجہ سٹھی پھر بابا کی کرپاتھی کیا آپ کا نام کیا ہے ہمارا اوسا دی اوسا دیو جی آپ بھی پوجا کرتی ہیں بابا کی اچھا کم سے کر رہی ہیں پوجا بابا کی ہم بہت سال ہے بہت سال ہے ہوئی ہمیں تو بہت سال ہو گئے تو بابا کا ایسا کیا چمتکار تھا جس کی وجہ سے آپ ان کو پوجھنے لگی ہمیں ہم سو جاند جو ہے چمتکار سو ہم جان رہے کھو دی ہمیں پتہ آئے کہ کا فائدہ کا گاٹا کیا ایسا آپ کے ساتھ کیا اب سب بینے میں مہم آئے پر بو کی کوئی کام پر بو کی نام لے تم ہمارا بیٹا دے گا باپ ہے بس پر اچھا چللا ہے آپ کو نہیں چللا ہمارا صحیح چل رہا ہے سب صحیح ہے اچھا تھا اب اچھا ہے آپ کا کیسا جیبن چلی بہت سندھا بابا ایک پربچن دیتے ہیں سفسنگ کرتے ہیں لیکن بھگوان مان لیا آپ لوگ کیوں بھگوان مان لیا بھگوان نہیں آئے بھگوان نہیں آئے بھگوان نہیں آئے اے رہیں گے ملاقات نہیں ہوئی بابا جو ہے دیکھیں اتنی محلائیں محلائیں جو ہیں محلائیں اتنی بھیڑ میں اتنی بھیڑ کا ذمہ دار آپ کس کو مان رہی ہیں اتنی بھیڑ کا ذمہ دار کس کو مان رہی ہیں جو موت ہوئی وہاں پہ بہت گلت ہوا نا جو موت ہوئی ہے غلطہ تو بہو بھائی تو کون ذمہ دار ہے کون ہے اب جی مالک جانے کا جم درگٹنا کا بھائی کنے جو کرو ہے بابا تو ابھی چھپے ہوئے ہیں بہاری نہیں آرہے ہیں بات کرنے کے لئے پولیس کی مدد ہی نہیں کر رہے ہیں اب بابا جی جانے بھائی ام تو بادے کا پتے نہیں بابا تو ہوتے تو بابا تو جان بچا لیتے دو منٹ میں اگر بابا کے پاس شکتیاں ہوتے ہیں تو جان بچا لیتے ہیں لیکن ہم کہا بتا ہوا ہم تو گئے تو جانے نا ان کو مکس نے کہے سکتے ہیں بینہ دے کی بات میں نہیں کہہ سکتے ہیں لگ کہہ رہے ہیں چمتکار اگر کر سکتے وہ تو وہاں پر جو بھگدر ہوئی تھی اسے جان بچ جاتی لو اب جانے کن نے دوکہ آواز ان کے ساتھ مکیا ایسو تیس سال پہلے تو نہیں بہو اب جو بہو بکا دیا بابا جی نے آج ناو تو کرونا ساتھ سنگ کب سے کر رہے ہیں تو آج جو کیسے ہیں بابا جی سب کی رکشہ کر رہے ہیں تو جو رکشک ہوئے ہیں بسک بنی ہیں آپ بتائیے تو یہ وہ بھگت ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جو یہ بابا کی پوجا کرتے ہیں بقاعدہ ان کے پرماتمہ ہیں بابا اور اسی طرح کے تمام بھگت جو ہیں وہ آپ کو خاص طور پر میں پوری اس کے علاوہ آس پاس کے ہانس رس کے علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن سوال یہی ہے کہ آخر جو تمام موتے ہوئیں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے بابا ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں پولیس کے انویسٹیگیشن میں بھی ابھی پارٹ نہیں بنے وہ اور لگتار پولیس جو ہے ان کی تلاش کر رہی ہے بھولے بابا کے آخر کتنے بھگت جو اپنی بھگتی میں صبح سے شام تقلین ہوتے ہیں ایسا کیا ہوا ان بھگتوں کے ساتھ میں کہ وہ پرماتمہ ماننے لگے بھولے بابا کو اس کو لیے ہم آ چکے چندرپور کے علاقے میں چندرپور ایک گاؤں ہے جو کی مینپوری میں لگتا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو کئی گھرانے ایسے مل جائیں گے جہاں پر آپ کو تمام طرح کے بھگت جو ہیں وہ دیکھنے کو بھی لیں گے جو بابا کی روزانہ کچھ اسی طرح سے پوجہ کرتے ہیں بابا کی تصویر سامنے ہوتی ہے اور زیادہ تر جو ہیں مہلائیں جو ہیں وہ بابا سے ایک پربابت ہوئیں اور دس سے بیس سال ہو چکے ہیں قریب پیری بیس سال سے بڑی سنکھیا میں یہاں پر بھگت جو ہے ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے کہا یہ جاتا ہے کہ دراصل بابا نے ایسے چمککار کیے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں اور یہی وجہ تھی کہ بابا کا برچس اس پورے علاقے میں برتا چلا گیا پورے خاص طور پر اتر پردیش کے علاقے میں رائستان میں مدھ پردیش میں اور کئی اور پردیشوں میں تو بابا کے کچھ بھگت ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پہ پوجہ کر رہی ہیں ہاتھ جوڑ کر کے آپ دیکھیں تصویروں میں بقاعدہ بابا کے بھگت جو ہیں یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ہم باتشیت کریں گے سمجھنی کوشش کریں گے کہ آخر ان کے جیون میں ایسا کیا ہوا کہ بابا ہی اب ان کے پرماتما بن گئے ہیں تو یہاں پہ تصویر دیکھیں ساکار ویشوہری کی آرتی اور آرتی پوری لکھے ہوئی ہے کیا آپ لوگ سے بات کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ہم کہا بات کریں کہا بات کریں آپ بتاتے ہیں آپ بتاتے ہیں تو ابھی آپ تھوڑا سا ادھر دیکھ لیجے آپ بھی تھوڑا ادھر دیکھ لیجے وہ کیمرہ ہے تو یہ بھگت جو ہیں دیکھیں لین ہے ایک طرح سے آستھا میں نام کیا رہا آپ کا ملودہ یہ بتائیے کہ بابا کہ ابھی پوجہ کر رہی تھی کیا کب سے آپ کے لیے یہ بھگوان بن گئے کیا ہوا تھا ایسا میں آپ کو بتایا تھا 20 سال پہلے سے ہم جڑی ہیں 20 سال ہو گئے آپ کو جڑے ہوئے تو ایسا کیا ہوا کہ بابا سے آپ پربابیت ہو گئیں ایسا کہا ہوا ہم کو مطلب نے سپنوں دکھائیں دے ہم نے جو کام سوچا تو میرا کام ہوا آئے گی اس لئے ہمیں من کو ماننے لگے اچھا آپ کے سپنے میں تھے بابا ملتے ہیں کبھی ملاقات ہوئی بابا سے کبھی ملاقات نہیں اچھا تو اب آپ پوجہ کرتی ہیں بابا کی جی تو کبھی ایسی کوئی گھٹنا ہوئی جو اس میں بدلا ہو گئے آپ کی زندگی میں آپ کے جیون میں بدلا ہوئی نہیں نہیں ایسا ہے کچھ سنکٹ آئے تو ان میں سمرو تو میرے پار بھائی میری بیٹی کے جی میں تو ہم جا سوچ رہے تھے کہ انسل ہے جوان بیٹی ہے ہم روک مرے جاتے چارہ رہی لاج کرا ہو اچھا کینسل تھا بیٹی کے نہیں ہم سوچ رہے تھے ہوئے یا نہ ہوئے وہ پربو جانے تو میں چارہ رہی لے لیں پھتر آتے ہم روٹ رہتے جوان بیٹی مکان لئے ہیں سو پھر چارہ رہی دکھاؤ پھر ہم نے لیٹی کو پٹے آ لی تو ہم نے بولو بیٹیا لے جائیں پھر ہم نے اسی نبے حزار کو ہم نے علاج کرائے دیو نہیں ٹھیک بھائی بیٹی بیٹی آ گا تین بار ہم نے پریسن کراؤ جی بھیکو اچھا پھر کیوں تین بار ہم نے پریسن کراؤ اس کے بعد پھر ہم نے پٹے آ لی ہم نے بیٹی کن پٹے آ لی میک بیٹی کو اسی نبے حزار لگانے بعد پھر بٹیا میرے ستر روپیاں ٹھیک ہوئی اس کے بات دوبارہ لے گئے ڈاکٹر نائنے ملے پھر اس کی پبائی پرچا پھر پچیس روپیاں دبائی دائی کہ پھلی تنے ایک دبائی کھائی کہ میری بٹیاں ٹھیک ہوئی تو بابا کا اکس میں کیا رول ہے اس کا ہم نے اسمرو ہے پھر اب نئے ہے گی بیٹی ہماری تھی جمعان امکان لئے ہیں آپ کو لگتا ہے بابا کی وجہ سٹھیپ ہے بابا کی کرپاتھی کیا آپ کا نام کیا ہے ہمارا اوسا دیو جی آپ بھی پوجا کرتی ہیں بابا کی اچھا کم سے کر رہی ہیں پوجا بابا کی ہم بہت سال ہے بہت سال ہے ہمیں تو بہت سال ہو گئے تو بابا کا ایسا کیا چمتکار تھا جس کی وجہ سے آپ ان کو پوجنے لگی ہمیں ہم سو جاند جو ہے چمتکار سو ہم جان رہے ہمیں پتہ آئے کہ کا فائدہ کا گاٹا کیا ایسا آپ کے ساتھ اب سب بھی نہیں میمہ آئے پرگو کی نام لیتا ہمارو بیٹا دے گا باپ ہے بس پر اچھا چلتا ہے آپ کو نہیں چلتا ہے ہمارا سہی چلتا ہے ہمارا پرگو کی اچھا تھا اب اچھا ہے آپ کا کیسا جیبن چلتا ہے بہت سندر بابا ایک پربچن دیتے ہیں ستھنگ کرتے ہیں لیکن بھگوان مان لیا آپ لوگ کیوں بھگوان مان لیا مان لیا یہ بھگوان نہیں آئے بھگوان نہیں آئے بھگوان رہیں یا رہیں گے اچھا ملاقات نہیں ہوئی آپ نہیں بابا جو ہے دیکھیں اتنی محلائیں محلائیں جو ہیں اتنی بھیڑ میں اتنی بھیڑ کا ذمہ دار آپ کس کو مان رہی ہیں اتنی بھیڑ کا ذمہ دار کس کو مان رہی ہے جو موت ہوئی وہاں پر وہ ہم انہوں آتے نہیں ہیں آپ کو کہا بتائیں ہم گئے ہی نئے باجے ہیں اب جاتے تو آپ کو سب بات بتاتے یہ تو بہت غلط ہوا نا جو موت ہوئی ہے غلط تو بہو بھائی تو کون ذمہ دار ہے کون ہے اب جی مالک جانے کاجم درگٹنا کنے جو کرو ہے بابا تو ابھی چھپے ہوئے ہیں بہار ہی نہیں آ رہے ہیں بات کرنے کے لئے پولیس کی مدد ہی نہیں کر رہے ہیں اب بابا جی جانے بھائی ہے بھائی ہے ہم تو بادے کا پتے نہیں بابا تو ہوتے تو بابا تو جان بچا لیتے دو منٹ میں اگر بابا کے پاس شکتیاں ہوتی ہیں تو جان بچا لیتے لیکن ہم کہا بتا بابا تو گئے تو جانے نہ ان کو مکس نے کچھ نہیں کہا بینہ دے کی بات میں نہیں کہہ سکتا لگو کہہ رہے ہیں چمتکار کر سکتے وہ تو وہاں پر جو بھگدل ہوئی تھی اس سے جان بچ جاتی لو اب جانے کن نے دوکہ آوازن کے ساتھ مکیا ایسو تیس سال پہلے تو نہیں بہو 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 کھا دیا بابا جی نے آج نو تو کرونا ستھ سنگ کب سے کر رہے ہیں تو آج جو کیسے ہیں تو بابا جی سب کی رچہ کر رہے ہیں تو جو رچک ہوئے کہ بسک بنی ہیں آپ بتائیے تو یہ وہ بھکت ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جو یہ بابا کی پوجہ کرتے ہیں بقاعدہ ان کے پرماتمہ ہیں بابا اور اسی طرح کے تمام بھکت جو ہیں وہ آپ کو خاص طور پر مین پوری اس کے علاوہ پر آس پاس کے ہانس رس کے علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن سوال یہی ہے کہ آخر جو تمام موتیں ہوئیں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے بابا ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں پولیس کے انویسٹیگیشن میں بھی ابھی پارٹ نہیں بنے وہ اور لگاتار پولیس جو ہے ان کی تلاش کر رہی ہے ایڈیو جنلیس سندیف سنگھ کے ساتھ سیدہ امرو سین نیوز نیشن مین پوری